روبرٹ مغابے کا عالمی سٹیج پر ظہور زمبابوے کو آزاد کرانے والے رہنماں کے طور پر ہوا انیس سو چھاٹھ کے ایک اہم سرگرم کارکن روبرٹ مغابے ایک دہائی تک بغیر کسی مقدمے کے قید رہے انہوں نے سفید فارم اقلیت کے اقتدار کے خلاف گریلا جنگ میں حصہ لیا اور بلاخر انیس سو اسی کے عام انتخابات میں بھاری اکثریت سے اقتدار میں آئے ان کی اقتدار کے آغاز میں زمبابوے نے تعلیم کے میدان اور بنیادی دھانچوں میں بے پناہ خرش کرنے کی وجہ سے ترقی کی لیکن اس کے برعکس ان کا ایک تاریخ پہلے بھی ہے صدر مغابے نے جنوبی زمبابوے میں ایک ماہر فوجی یونٹ کو تائینات کیا تاکہ باغیوں سے نپٹا جا سکے انیس سو تراسی سے لے کر انیس سو ستاسی تک ہزاروں افراد کو قتل کیا گیا اور دنیا اس پر خاموش رہی انیس سو سی کی دہائی کے اختتام پر ملک کی اقتصادی حالت پتر ہو چکی تھی اور ایک نئی جماعت زمبابوے کے سیاسی افق پر ابر رہی تھی اپنی مقبولیت قائم رکھنے کے لیے رابرٹ مغابے نے ایک سیاسی کارڈ کھیلا آبادیاتی حکومت کے بعد زمبابوے کی زیادہ تر زمین پر ابھی بھی سفید فارم نقلیت کا قبضہ تھا مغابے نے سیاہ فارم افراد کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ یہ زمین ان سے چھین لیں انہوں نے ایسا ہی کیا اور اکثر بہت پرتشدد طریقے سے مغربی دنیا نے اس کے رد عمل میں زمبابوے سے سفارتی تعلقات توڑ لیے اور اقتصادی پامندیاں لگا دی مغابے نے اس کا غصہ حضب اختراف کے رہنماؤں اور انسانی حقوق کے کارکنوں پر نکالا سن 2008 میں عربوں فیصد مہنگائی اور وسیع پیمانے پر بے روزگاری کے بعد مغابے کو پہلی مرتبہ انتخابات میں شکست ہوئی لیکن بہت سے افریقیوں کے لیے وہ مغرب کے سیاسی اثر و رسوخ کو چیلنج کرنے کے لیے پھر بھی ہیرو رہے یہاں کبھی اقتدار نہیں بدلا جائے گا یہاں ہمیشہ زمبابوے کے عوام کا کنٹرول رہے گا تاہم ان کی اپنی جماعت میں اقتلافات پڑھ رہے تھے بہنسوں کا خیال تھا کہ انہوں نے کافی عرصہ حکومت کر لی ہے اور اب اقتدار کسی اور کو ملنا چاہیے یہ تناؤں دوہزار سترہ میں اس وقت سنجیدہ صورتحال اختیار کر گیا جب انہوں نے اپنے درینہ اتحادی اور نائب صدر کو برخواست کر دیا اس کے بعد بڑے پیمانے پر ریلیاں نکالی گئیں فوج کو مداخلت کرنے پڑی مغابے کو گھر میں نظر بند کر دیا گیا اور بلاخر ان سے زبردستی استیفہ لے لیا گیا بہت سے لوگ مغابے کو ایک شولہ بیان مقرر اور زمبابے کو آزادی دلانے والے رہنما کے طور پر یاد رکھیں گے لیکن ان کا ورثہ برسوں تک کسی آسیب کی طرح زمبابے کا پیچھا بھی کرتا رہے گا